بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کریمینل کیس کی ٹرانسفرز کا مسئلہ بڑا ہے معاملہ ہے سیکشن پائنچ سو چبیس مجموعہ اضافتہ فوشداری ایٹین نائنٹی ایٹ کہتا ہے کہ ہائی کوٹ آف تا پروبینس جو ہے وہ کسی کریمینل کیس کو ٹرانسفر بھی کر سکتی ہے اور خود اس کی سماعت بھی کر سکتی ہے اور سیکشن پانچ سو ستائیس مجموعہ اضافتہ فوشداری کہتی ہے کہ پروبینشل گورنمنٹ جو ہے سبائی حکومت جو ہے وہ کریمینل کیس کے مقدمات اور اپیل کو منتقل کرنے کا احتیار رکھتی ہے اور سیکشن پانچ سو اٹھائیس سی آر پی سی کہتا ہے کہ ایک سیشن جج جو ہے وہ اپنے ماتحت اسسسٹینٹ سیشن جج یا اڈیشنل سیشن جج سے مقدمات واپس لینے کا مجاز ہے تو جب بھی ٹرانسفر آف کریمینل کیسز کا معاملہ آئے تو ہائی کورٹ کی پاس پاور پانچ سو چھبیس سی آر پی سی ایک پروبینشل گورنمنٹ کے پاس پانچ سو ستائیس اور ایک سیشن جج کے پاس جو پار ہے وہ پانچ سو اٹھائیس سی آر پی سی کے تحت ہے سیکشن پانچ سو چھبیس کے تحت ہائی کورٹ کو یہ احتیار دیا گیا ہے کہ وہ فوجداری عدالت سے کوئی مقدمہ کسی دوسری فوجداری عدالت یا خود اپنے پاس منتقل کرتے اور سیکشن پانچ سو ستائیس کے تحت ایک سبائی حکومت کو احتیار دیا گیا ہے کہ وہ مقدمات کی منتقلی کریں فوجداری عدالت خواہ ٹرائل کورٹ ہو یا عدالت اپیل ہو یا ہائی کورٹ ہو وہ مقدمات کو تبدیل کرنے کا اختیار جو ہیں وہ پانچ سو ستائیس سی آر پی سی کے تحت رکھ دیئے سیکشن پانچ ستائیس میں سبائی حکومت کو جو اختیارات دیئے گئے ہیں وہ درہاس منتقلی مقدمہ دائر کرنے سے پہلے سیکشن پانچ سو چھبیس کے اندر جو شرائط دی گئی ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے جب بھی کریمنل کیس کی منتقلی کی درہاس دی جائے تو یہ ٹھوس حقیقت کے اوپر مبنی ہونی چاہیے ادروائز یہ خارج کی جا سکتی ہے اب ٹرانسفر آف کیسز کروا کون سکتا ہے جو جرم سے متاثر ہونے والا شخص ہے یا مقدمے کا کوئی اہم گواہ یا کمپلیننٹ خود بھی اپلیکیشن دے کے اپنے کیس کو ٹرانسفر کروا سکتا ہے سکشن پائنسو چھبیس کے تحت ہائی کوٹ انتظامی حکم کے تحت بھی ایڈمنسٹریٹی پار استعمال بھی کر سکتی ہے اور کسی بھی فوجداری مقدمے کو ایک زلے سے دوسرے زلے منتقل بھی کر سکتی اور خود سماعت کرنے کے لیے اپنے پاس بھی بلا سکتی ہے اب کون کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر کریمینل کیسز منتقل کیا جاتے ہیں مثلا فریقین کو عدالت ٹرائل کوٹ جو ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے کوئی غیر معمولی اور مشکل قانونی مسئلہ درپیش آ گیا ہے اور ٹرائل کوٹ سے مقام وقوہ جو ہے پلیس آف فقرنس جو ہے وہ بہت دور ہے اور موقع کا معاینہ جو ہے وہ ضروری ہے دین بھی ٹرانسفر کے لئے اپلیکیشن دی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ گواہان کی سہولت کے پیش نظر گواہان کو کوئی خطرہ ہے کوئی معاملہ ہے دین بھی اپلیکیشن دی جا سکتی ہے جب کرنا لازمی ہوتا ہے اور اس بیان حلفی میں جو درخواس کے ذمنات ہیں ان حلف تسلیم کرنا لازمی ہے لیکن اگر یہ اپلیکیشن ایڈوکیٹ جنرل کی طرف سے ہو تو دین بیان حلفی کی ضرورت ہی نہیں ہے اور جب کوئی شخص کسی فوجداری عدالت سے اپنا مقدمہ تبدیل کروانا چاہتا ہے تو اس عدالت میں ایک مچلکہ دا حل کرے گا اور درہاز دا حل کرے گا کہ وہ مقدمہ منتقل کروانا چاہتا ہے اس کے بعد ہائی کوٹ میں ایک اپلیکیشن بیان حلفی کے ساتھ دے گا اور اس اپلیکیشن میں وہ منتقلی مقدمہ کی ٹھوز اور واضح حقائق بیان کرے گا کہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر وہ تبدیل کروانا چاہتا ہے اپنی ٹیس کو ایسا شخص جس کو کوئی تکلیف پہنچی ہو یا مقدمہ کا کوئی دوا جس کو تھریٹ ہو یا کمپلیننٹ خود اگر کوئی پرابلم فیل کرتا ہے وہ اپلیکیشن دے سکتا ہے لیکن وہ جس کوٹ کے اندر اس کا مقدمہ چل رہا ہے اس کوٹ میں جس کوٹ سے وہ اپنا مقدمہ تبدیل کروانا چاہتا ہے اس کوٹ میں ایک مچل کا دال کرے گا کہ وہ کریمینل کیس کوٹ کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے وہ اس کو تبدیل کروانا چاہتا ہے اگر ٹرائل کوٹ کے حوالے سے یہ خدشہ ہو کہ وہ غیر جانبدار ہے اور صحی بنیادوں کے اوپر وہ ٹرائل کو نہیں لے کے جا رہے ہیں دین ایک ٹھوس ریزن ہے کہ اس مقدمہ کو ٹرانسفر کر دیا جائے اور اگر کسی جج کے رویے سے ملسم کے ذہن میں یہ خدشہ بھی پیدا ہو جائے ملسم کے ذہن میں بھی خدشہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو باعث ہو گئے اس کے پاس حق ہے کہ وہ مقدمہ منتقل کرنے کے لئے اپلیکیشن دے اور اپلیکیشن دے سکتا ہے وہ منتقل بھی ہوگا یہ بات سیٹلڈ پرنسپل کے طور پر سامنے آئی تھی پہلی دفعہ پی ایل ڈی نائنٹین فیفٹی فائیو لاہور ہائی کورٹ میں پیج 402 کے اندر اس کو ڈسکس کیا گیا اب بعض صورتوں کون کون سے ایسے سرکمسٹانس ہیں جن کے تحت کریمینر کیس کو ٹرانسفر کرنا لازمی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جج صاحب خود کوئی ذاتی جل جسپی رکھتا ہو اور فری کین میں مسالت کے لئے کوشش کر رہا اور شہادت کلم بند کرنے سے پہلے بھی جج صاحب نے کسی فریق مقدمہ کے مطلق اپنی رائے ظاہر کر دی ہے دان اوپن کورٹ کے اندر ایک ٹھوس ریسن ہے اور ٹرانسف کے لئے اپلیکیشن دی جا سکتی اور اس پہلے مجسٹریٹ صاحب نے اپنی رائے قائم کر دی تھی یہ باعث ہو گئے ہیں اس کو ٹرانسفر کر دی ہے پانچ سو چھبیش کے صحت آپ آئی کوٹ کو اپلیکیشن دے لیتے ہیں یا عدالت نے دورانے شہادت جب کلم بند کر رہے ہیں گواہ کو یہ ظاہر کیا ہے کہ اس کو گواہ کی شہادت کی اوپر اعتبار نہیں ہے وہ جب بول رہا ہے اور یہ تحریر کیا ہے کہ گواہ جو ہے بیان رک رک کر دے رہا ہے اور سچی بات نہیں کر رہا اب جائز صاحب خود ہی باعث ہو رہے ہیں اور خود ہی وہ سارا معاملہ کر رہے ہیں اگر گواہ کو دین ایک کر رہا ہو جو استغاسے نے خود فرام کی ہیں اب وہ خود ہی اسے اگزائمن کرنا شروع کر دے وہ اس عوال جو استغاسے نے دی ہے اور اس کی بنا پر کیس انڈر سیکشن پائنسو چھبیس ٹرانسفر کے لیے اپلیکیشن دی جا سکتی ہے یا کوئی مجسٹریٹ کسی اور حصیت سے استغاسے کی فیور کر رہا ہو مجسٹریٹ اس طبقے سے یا اس سپیسیفک گروپ سے تعلق رکھتا ہو جس کے ساتھ کوئی پارٹی مقدمے کی اور مخدشہ ہو کہ مجسٹریٹ یا عدالت کے جج صاحب یہ بہت زیادہ حد تک کر سکتے ہیں باعث ہو سکتے اور فیصلے سو چھبیس ہائی کوٹ آف پروینس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی فوجداری مقدمے کو ایک عدالت سے دوسری مجاز کوٹ کے اندر منتقل بھی کر سکتے ہیں اور سماد کے لئے خود اپنے پاس بھی بلا سکتے ہیں اب بات اس طرح سے چلتی ہے کہ جب بھی درہاست منتقلی مقدمہ دی جائے گی تو یہ ٹھوس حقائق پر مبنی ہو جائے گی ادرواز یہ خارج کیا سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 1987 پی سی آر آل جی پیج ہے ٹو سیونٹی پیج کے اوپر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اور یاد رکھیں گے کہ جب انتظامی حکم کے تعد اگر کیس کو ٹرانسفر کرتی ہے تو پھر فری کین کو نوٹس دینا بھی ضرور نہیں عدالت کو سامنے آگی یہ ساری بات وہ خود ہی از خود بھی کر سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی پی ایل ڈی سیونٹی نائن سپریم کورٹ پاکستان کا کیس ہے اور سپریم کورٹ جو ہے پانچ سو چھبیس کے تحت عدالت آلیہ کا جو حکم ہے اس کے اندر قطعی صورت کوئی مداحلت نہیں کر سکتی یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے سپریم کورٹ پی ایش ٹو کے اندر اور اگر حالات ایسے آجائیں بات ایسا کیس آجائے کہ ناغذیر ہو جائے غیر معمولی حالات پیدا ہو جائیں دین ان در لیمٹیڈ فریمورک ایک مخصوص فریمورک کی حد تک ایک خاص ڈریکشن کی حد تک سپریم کورٹ پاکستان صرف غیر معمولی حالات کے تحت ہی پانچ لیکن بہت منیوٹ حد تک یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی 1968 پی سی آرہل جی پیج 218 کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا ہے اور سیکشن پائنس سو ستائیس سی آر پی سی کے تحت جو پروینشل گورنمنٹ ہے اس کو امپاور کیا گیا ہے کہ وہ کریمینل کیسیز اور کریمینل اپیلز جو ہیں ان کو ٹرانسفر کرنے کی مجاز ہیں اور اگر سوبہ مقدمہ کے وزیر اعلیٰ جو ہیں جہاں جس سوبے میں مقدمہ چل رہا ہے اس کا وزیر اعلیٰ یا دیگر افسران کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے اور کمپلیننٹ یہ الزام لگا رہا ہے کہ وہ اسے پیروئی استغاثہ سے باز رکھنے اور حراسہ کرنے کے لیے اس پر بہت سے مقدمات دائر کر رہے ہیں جھوٹے مقدمات بنا رہے ہیں اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ اس سوبے کے اندر رہتے ہوئے اس کو انصاف نہیں مل سکتا تو مقدمہ کسی دوسرے سوبے کے اندر منتقل بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ باقاعدہ طور پر انڈر سیکشن پانچ سو ستائیس اپلیکیشن ٹوزیرو کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اور اگر سبائی حکومت کے حکم سے ایک سیشن ڈویئن میں مقدمہ ایک عدالت سے دوسری عدالت میں منتقل کر دیا گیا ہو لیکن دونوں فریقین اس فیصلے کی محالفت کر رہے ہیں تو دین عدالت عالیہ جو ہیں وہ ایسے انتظامی کیا ہے وہ پروپر نہیں کیا ہے اور جو گریوینس آف تا پارٹیز ہیں بنیادی طور پر ان کو ریڈریس کرنا مطلوب ہے ان کی دادرس ہی مطلوب ہے جب سبائی گورنمنٹ متاثرہ فریق جب اپلیکیشن لے کے سبائی گورنمنٹ کے پاس گیا ہے اندو سیکشن پانچ سستائیس ارپی سی کہ اس کو انصاف نہیں مل رہا ہے تو اگر ایک سیشن ڈویین سے دوسرے سیشن ڈویین میں اگر منتقل کیا گیا ہے سبائی گورنمنٹ کی درف سے لیکن وہ دونوں پارٹیز مطمئن نہیں ہے سپریم ہائی کورٹ آف پروینس اس میں مداخلت کرے گی اور سپریم ہائی کورٹ آف پروینس ایسے ایڈمنسٹریٹیو آرڈر کو منصوح کرنے کا اختیار رکھتی ہے اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ایک سیٹرل پرنسپل کے طور پر پی سی آر ایل یہ پیج ٹو فور زیرو کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا ہے اور اس کے بعد بات کرتے ہیں سیکشن پانچ واپس لینے کا وسیع اختیارات حاصل ہیں عدالت سیشن اڈیشنل سیشن جائز سے بھی مقدمہ واپس لے سکتے ہیں یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے نیل آر نائنکین ایٹی سیون یو سی پیج شہ ون سیون زیرو کے اندر اب پانچ اٹھائیس کے تحت مقدمہ کسی عدالت سے واپس لینے کے لیے کسی فریق کی طرف سے اپلیکیشن دینا بھی ضروری نہیں ہے بلکہ عدالت اپنی مرضی سے بھی مقدمہ کسی ماتحت عدالت سے جب دیکھتی ہے کہ حالات ایسے ہیں یہ جو سب باعث ہو رہے ہیں یا ان کو اطلاع ملیے تو ماتحت عدالت سے مقدمہ کو واپس لیا جا سکتا ہے اور اگر کسی فریق کی طرف سے درہاس دی جائے تو درہاس میں منتقلی مقدمہ کی وجوہات بیان کرنا اور ان بیانات کی سپورٹ میں بیان حلفی لف کرنا ضروری ہے اور عدالت سیشن کی طرف سے انڈر سیشن پانچ سو چھپیس واپس تصور نہیں کی جا سکتی اب جب بھی پانچ سو اٹھائیس کے تہن سیشن جج کو بیان حلفی کے ساتھ اپلیکیشن دیتے ہیں تو اس میں ٹھوس وجوہات واضح ہونی چاہیے مثلا عدالت کا ریڈر جو ہے وہ دوسری پارٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے مقدمے کے ٹرائل میں غیر معمولی تاخیر کی جا رہی ہے وہ جج جو ٹرائل سن رہا ہے وہ پورا وقت اور پوری توجہ نہیں دے رہا جج صاحب جن کے پاس ٹرائل چن رہا ہے اگر وہ خود ٹرائل نہیں سن نا چاہ رہے ہے یا جس بندے کے پاس جس جج کے پاس کی ٹرائل تھا وہ جج ہی ٹرانسفر ہو گیا ہے اب پانسوٹھائیس کے تحت ایک ماہ تحت عدالت بھی سیشن جج کو منتقلی مقدمہ کے لیے لکھ سکتا ہے اور عام طور پر سیکشن پانسوٹھائیس کے تحت جب بھی ٹرانسفر آف کریمینل کیسز کا معاملہ آ جائے تو فریقین کو نوٹس دینا ضروری نہیں ہے اگر عدالت مناسب سمجھتی ہے تو نوٹس دے سکتی ہے اور یہ نوٹس زبانی بھی ہو سکتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ریٹن نوٹس ہی سیکشن جائے ساب دیں گے بلکہ ایسا جو نوٹس ہے وہ زبانی بھی دیا جا سکتا ہے تو دوستو سیکشن پائن سو چھ بیس سیکشن پائن سو ستائیس اور سیکشن پائن سو چھ سیکشن پائن سو چھ بیس ہائی کوٹ آف پروینس ام پاور ہے کہ وہ کریمینل کیسز کو ایک کوٹ سے دوسرے کوٹ میں ٹرانسفر کریں سیکشن پائن سو ستائیس کے تحت پروینشل گورنمنٹ جو ہے جس عدالت جس کی جو تیریٹوریکل جوریس دکشن کے اندر وہ کوٹ ورک کر رہی ہے اس کی جو پروینشل گورنمنٹ ہے وہ ام پاور ہے کہ نہ صرف وہ ٹرائل کیسز کو بلکہ اپیل کیسز کو بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے اور سیکشن پائنس اٹھائیس کے تحت ایک سیشن جج جو ہے وہ اپنی ماتہت عدالت سے کیسز کو واپس بھی لے سکتا ہے اور دوسرے جیج کو ٹرانسفر بھی کر سکتا ہے اور ٹرائل کوٹ سے محض درہاز زمانت منظور ہونے کی وجہ سے کیس ٹرانسفر نہیں ہوگا پارٹی کہ جی اس جیج صاحب نے زمانت لے لی ہے یہ باعث ہوگئے ہیں تو کیس ٹرانسفر نہیں ہوگا اگر کسی نے اپلیکیشن بیل جو ہے وہ ڈسپوز آف کی ہے تو قطی صورت ایسے نہیں کیا جا سکتا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی تھی سی ایمار پیج ہے وان فور ایٹ نائن کے انتر اور کسی پارٹی سے سیاسی وابستگی کی بنا پر یعنی جائش صاحب کسی پارٹی کی طرف نیشن ہے مثلا تبلیغی جماعت کی طرف ہے یا تحریک انصاف کے ان کے کوئی بہی ہیں یا ان کے کوئی رشتے دار ہے تو صرف سیاسی پارٹی سے سیاسی وابستگی یا مذہبی وابستگی یا کسی قسم کی وابستگی کی بنا پر پریزمشن کی نہیں کیا جائے گا اور پریزمشن کی بنا پر کیس ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے نائنٹی نائنٹی سری پی سی آر آل جی پیج شہیوان سیون ایٹ فور کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اس کے بعد اگر ڈائریکشن کیس ہو تو ڈائریکشن کی مقررہ مدد کے اندر بھی اگر ٹرائل مکمل نہیں کیا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹرائل مکمل نہیں کیا گیا تو کیس ٹرانسفر کر دیا جائے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے دوت حوزد وانے سی ایم مار پیج سیون سی نائن کے اندر کسی نے بتایا ہے کہ جائج صاحب بگ گئے ہیں تو محض افوا کی وجہ سے یا پریزمشن کی وجہ سے وہم و گمان کی وجہ سے کیس ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2011 سی آرل یہ پیج ہے 501 کے اندر اس کے بعد یاد رکھئے گا کہ اشتہاری ملزم ہے اگر کوئی وہ ٹرانسفر آف کرمینل کیس کے لئے اپلیکیشن نہیں دے سکتا کیونکہ یہ ایک ایسی فیور ہے جو کسی اشتہاری کو نہیں دی جا سکتی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2015 پی سی آرل جی پیج 281 کے اندر اب کسی پارٹی کے کسی شک یا وہم و گمان کی وجہ سے جج کے کردار پر اگر تومت لگائی گئی ہے تو کتی شورت کیس ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا اور یہ بات انٹرپیٹ بھی کی گئی ہے تومت تھا اگر کسی جج کی طرف سے کوئی غلط آرڈر پاس کر دیا گیا ہے تو اس کی کریکشن کے لئے رویان میں آپ آ جاتے ہیں اب غلط آرڈر کی بنا کے اوپر اس کو بنیاد بنا کے ٹرانسفر آف کیس اپلائے کرنا کوئی ٹھوس حقیقت نہیں ہے اور اس کے اوپر کثی صورت کیس ٹرانسفر نہیں ہوگا یہ بات انٹرپیٹ بھی کی گئی 2004 YLR پیج ہے ڈبلی اٹھ فائی کے اندر یاد رکھئے گا کہ 528 CRPC کے تحت سیشن جنج دوسرے زلے کا کیس ٹرانسفر نہیں کر سکتا صرف اپنی ماتہ تدریہ کی حد صرف اپنی ماتہ یہ بات انٹرپیٹ فی ہے 2005 CRL جی پیج ہے 1054 کے اندر اگر مدعی یا گواہان یہ کہیں کہ ہماری جان کو خطرہ ہے جان کو خطرے کا خطرہ ہے تو صرف خطرہ کی بنا پر کیس ٹرانسفر نہیں ہوگا اگر ان کو خطرہ ہے ان کی جان کو مدعی کو یا گواہان کو پولیس کو اپلیکیشن دیں گے اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری پولیس کی ہے اس بنا کے اوپر کیس ٹرانسفر نہیں ہوگا ٹھوس حقیقت کے ساتھ بیان کرنا پڑے گا اور اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ کن وجوہات ٹھوس وجوہات کی بنا پر انڈر سیکشن پانچ سو چھبیس یا انڈر سیکشن پانچ سو ستائیس یا انڈر سیکشن پانچ سو ٹھائیس اب جس بھی فورم پہ کیس کو منتقل کروانے کیلئے اپلیکیشن دے رہے ہیں وہ جو وجوہات ہم کو ٹھوس بنے عددوں پر ثابت کرنا پڑے گا اپلیکیشن خارج کر دی جائے گی یہ بات انٹرپیٹ کی گئی بہت اچھے انداز میں اور ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکرس اس کیس میں کیا گیا ہے اور یہ کیس انٹرپیٹ ہوا تھا ٹو سیکس ٹین پی سی آر آر یہ پیج ہے ٹو ون سکس کے اندر لیکن اگر عدالت بیل اپلیکیشن کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کرتے اپنا جیوڈیشن مائنڈ ڈسکلوز کرتے کہ بھائی یہی بندہ ملزم ہے یہی بندہ مجرم ہے یہی بندے نے یہ کام کیا ہے اپنا مائنڈ ڈسکلوز اپن کورٹ میں کر دیا اس عدالت سے کریمینل کیس کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوا ہے اور سپیشل کورٹ میں محض درہاز زمانت دائر کرنے کی وجہ سے کسی ملزم کو اختیار سامات کی بنا پر درہاز تبدیلی مقدمہ کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا صرف اس وجہ سے کہ اس نے جو اپلیکیشن دی ہے زمانت دائر کرنے کی وہ سپیشل کورٹ میں دیا ہے تو اب یہ جناب ٹرانسفر اوف کیس کے لیے اپلیکیشن نہیں دے سکتا بلکہ دے سکتا ہے پانچ سو چھپیس کے تحت بقیدہ ہائی کورٹ میں وہ جائے گا یہ بات انٹرپیٹ کی ہوئی ہے 2014 PCRL یہ پیش ہے 907 کے اندر اور بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ کروس کیس کے اندر ایک طرف چلان کیس چل رہا ہے دوسری طرف ایک طرف چلان کیس اور دوسری طرف کمپلین کیس اگر ایسی صورت حال ہو جائے تو ایک اطالت میں کنسول ڈیٹو ٹرانسفر کی جا سکتی ہے پانچ اٹھائیس کے تحت اپلیکیشن دیں اور وہ ٹرانسفر ہو جائے گی ایک اطالت میں سماعت ہو گی اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2005 PCRL پیش ہے 1160 کے اندر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کو اکیوز کی جو بیل اپلیکیشن کا فیصلہ کرنے والا جج جو ہے وہ لیو پہ چلا گیا ہے اب بیل اپلیکیشن دوسرے کو اکیوز نے جب دی ہے تو دوسری کورٹ کے اندر لگ گئی ہے تو قانون کہتا ہے کہ اس کو ٹرانس بیٹ نہیں کیا جائے گا کہ وہ جائے ساب آئیں گے چھوٹی سے دہر بلکہ اس بیل اپلیکیشن کو لنگرون نہ کیا جائے بلکہ وہیں بے اس کا فیصلہ میرٹ کے اوپر کیا جائے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2015 وائی اللہ پیش ہے 2496 کے سپیشل کوٹ کے اندر اگر یہ دورنگ ٹرائل یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ یہ سپیشل کوٹ کا کیس نہیں بنتا ہے اہم طور پر ایسے ہوتا ہے سیون ایٹی یہ تو پولیس کی اپنے دائیں ہاتھ کا کمال ہے چھوٹی ہر کیس میں سیون ایٹی لگا دے جس کو رگڑا زیادہ دن ہے سامنے دی درانے سامنے چلتا جناب داشت گردی تو دور دور تا کس میں کون جی نہیں ہوتی ہے اور درانے سامنے اگر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کیس جو ہے سپیشل کوٹ میں قابل سامنے نہیں ہے بس لکہ سیشن کوٹ میں قابل سامنے تو انڈر سیکشن 347 مجموعہ اضافتہ فوجداری 347 کے تحت سپیشل کوٹ کو مقدمہ بیش دے گا اس کے پاس خود ایک پاور موجود 347 سی اور اس کے اوپر جو رول اسٹیبلش کیے گئے ہیں وہ کیے گئے تھے 1998 پی سی آر جی پی ای 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 اور 2006 سی آر جی پیج ہے 258 کے اندر اس کے بعد سپیشل کوٹ کوئی کیس سیشن کوٹ کو ٹرانسفر نہ کر سکتی کیونکہ سیشن کو ڈاریکٹ کارنیزنس لے دیتی ہے اسی کیس کی یہ بات انٹرپیٹ پی ہوئی 2002 سی ای 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 پیج 156 ڈھو کے تحت یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 1995 پی سی آر جی پیج 674 کے اندر اور پی آل ڈی 2001 کراچی ہائی کوٹ کا فیصلہ ہے پیج 14 کے اندر رہن اگر 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 جو پرسکیوشن کے گواہان ہیں ان کو اس ڈسٹرک کوٹ کے اندر اس ڈویین سیشن کے اندر جان کو خطرہ ہے اس پہ دو دفعہ حملہ دیا جا سکا ہے کہ اگر دیا گیا ہے تو فلاں موٹ میں یہ زیادہ بہتر رہے گا تو کیس کو ٹراسفر کیا جا سکتا ہے کیونکہ ٹھوس حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور یہ بات انٹرپٹ بھی ہوئی 2003 سی آر ایل جی پیج ڈبل فور ٹو کے اندر اب انٹی ٹیرورزم کوٹ جو ہے پراسیکوشن کیس کو ڈائریکٹ سیشن کوٹ نہیں بجوا سکتی اور نہ ہی سیشن کوٹ پراسیکوشن کیس کو ڈائریکٹ انٹی ٹیرورزم کوٹ بجوا سکتی ہے بلکہ دونوں عدالتیں کیس پراسیکوشن کو بجوائیں گی اور پراسیکوشن جو ہے وہ جس کو مناسب سمجھتا ہے وہ یعنی ڈائریکٹلی نہیں بھیجا جائے گا بلکہ پروسیکوشن ڈپارٹمنٹ کو بھیجا جائے گا اور پروسیکوشن ڈپارٹمنٹ دیکھے گا کہ یہ کون سی کورٹ کو کیس بنتا ہے دین وہ وہاں پہ بھیج دیا جائے گا اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2014 پی سی آر ایج پیج ہے 1071 کے اندر یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ کوئی پیسپیشن کورٹ جب بھی پروسیکوشن کیس کو بھیجوانا چاہے گی تو وہ انڈر سیکشن 347 اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اپنا کیس جو ہے وہ پروسیکوشن کیس جو ہے وہ پروسیکوشن ڈپارٹمنٹ کو بجوائے گی اور پروسیکوشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کیس کو پروپر جو سیشن کورٹ ہے وہاں پہ اس کو ٹرانسفر کر دے گی اور یہ بات اس حوالے سے بڑی اہم ہے اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے اس میں تمام پرنسپلز جو ہے اچھے طریقے سے الیبریٹ بھی کیے گئے انٹرپیٹ کیے گئے ہیں اور 2014 پی سی آر ایل جب پیچ ہے 1071 کے اندر تو دوستو چند باتیں تھیں سیکشن 526 سیکشن 527 اور 528 کے تحت ٹرانسفر آف کریمینل کیسز کے حوالے سے میں نے کہا اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرنی چاہیے یہ بات آپ کو شکریہ تینکیو انہا حافظ